اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے چلیں یہاں جی آپ کو بھی نکالتے ہیں باہر سب سے پہلے ریبٹس کو نکالیں گے اوہ دیکھیں آج بھی ماشاءاللہ مور آگیا ہے اب یہ نا تقریبا رسانہ آجاتا ہے آجو یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے یہ والے پٹھے بھی سارے قتم کر دی ہیں تو آجو یہ نکلی اور زیادہ لانے پڑیں گے چلیں کوئی نہیں پتا تو چل جائے گا نا ایک دفعہ کہ کتنا یہ کھاتے ہیں مرحان جی آپ کے کہاں تک پروگرس پہنچی ہے کتنے کے بال آگئے ہیں ابھی جانا نہیں ابھی چھوڑا دیکھیں تو تو خیر اٹھوڑی دری رو ماشاءاللہ کافی حد تک بال آ چکے ہیں ابھی یہی اس کے پر نا لمبے ہو جائیں چلو یار ان کا بھی کپڑا اتار دوں میں چلے جی کپڑ تو اتار دیا ہے میں نے او یہ دیکھیں سارے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ جلدی جلدی ہمیں باہی نکال دو لیکن آج یار اس والے چہتے کی باری ہے اس کو باہی نکالنا ہے آجو جلدی واپس آنا ہے اچھا آجو ایسے لاسٹ ہمیں نا جلدی آگئے تھا لیکن یہ بھی چھتکی بہت زیادہ سیار کرتا ہے اوپر کی درہ باگ تھا یہ بھی ان کو بعد میں نکال گئے پہلے ہم ریبیٹ آس کی سپائی کر دیں یہ جو نا جہاں سینٹر میں میں نے آگ لگائی تھی تو ابھی تک یہ ہے اس کو نیچے سے کرتے ہیں نا تو یہ دیکھیں دھوہاں بھی ہے اور تھوڑا ہڈکا ہڈکا نا اس میں گرمی بھی ہے یعنی تپش بھی ہے اس میں ظاہر تو یہ صرف اوپر سے تھا لیکن یہ ہے نا نیچے تک اس نے یہ دیکھیں نیچے نیچے کافی ہے نا آگ لگ گئی ہے مطلب آگ تو نہیں لگی لیکن یہ ہے کہ جل گیا ہے نیچے سے آئیت سائیتا نا سارا یہ دیکھیں نیچے کے طرف یہ سائیڈوں سے بھی ہو رہا ہے کھوتا جاتا ہوں تو یہ نا نیچے درہ یہ کالی کالی نکلا جا رہا ہے حالانکہ آگ صرف اوپر لگی تھی لیکن نیچے تک یہ نا سلگ رہا ہے تو جب گرمیاں ہوتی ہیں نا تو یہ کام بڑی جلدی ہو جاتا ہے ایک آد دین میں یہ سارا ایسے سلگ جاتا ہے لیکن سائید موسم ٹھنڈا ایسے یہ ہے نا بڑا سلو کام ہو رہا ہے ابھی پتہ نہیں اس کو سارا جلنے میں کتنا ڈائم لگے گا دو دین تو ہو چکے ہیں بلکہ تین دین ہو گئے اس کو یہ آگ لگائے ہوئے ابھی اتنا سا ہوا ہے تو چلے یار مزید باسکٹ ہم بڑھ دیں گے تاکہ یہ کچرا تو آئیس آئسہ ختم ہو چلے بھی چلے آج یہ آبی باہر یہ دیکھیں ایک دو دن دے کتنا جگڑا ہو رہا تھا ان کا لیکن رہتے ہیں کٹھیں ہیں باہر کی نکال دو پھر بھی یہ کٹھیں رہتے ہیں چلو کو آگے آج آپ نے بھی آنا آجو ڈائبٹس بھی آپی کا گیٹ کر رہے ہیں آج آپ نے نہیں آنا ملنگ کی کوچ آپ نے تو بلکل نہیں آنا وہ تنگ کی اکل آپ نے اچھا وہ دیکھیں وہ پہنچا ہے یہ جگڑا کر رہا ہے شیرو کے ساتھ چلو بھئی دوسری درف چلے جو باہو جو ابھی دوسری کو بھی باہی نکالنا ہے چلو آجو آج اس کو دیکھتے ہیں یہ دوسری در دھرتا ہے باگتا ہے یہی پہ رہتا ہے کل دوسرا نا ان سے یہ دو چھے ہیٹوں سے دھر کے نا اوپر باگ گیا تھا اے یار ادھر جارہا ہے میں اس کو ڈاپ دوں یہ نیچے سے گرہ میں سارا پیچھے رکھو یار دیکھیں میں ڈاپ دیتا ہوں ادھر سے چلو یہ دیکھو یہ کتنا ہمٹا چڑ گیا کوئی نہیں یہ نیچے آ جائیں گے اچھا آپ یہ دیکھیں ہمارے ملنگی کو دیکھیں اس کی کمر چیک کریں یا جب ان کو لگ لگ کیا ہے نا ہم نے تو صاحبو کی یہ کمریں ننگی تھی یہ تو اب ماشاءاللہ بال آ چکے ہیں جب تک یہ کٹھے رہے ہیں نا بچارے ننگے ہی رہے ہیں بالوں سے یہ بھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہو اور یہ دیکھیں کونج کو دیکھیں کونج بھی اب کتنا پیارا کلر نکلا ہے اس کا اور اس کو بھی دیکھیں اس کی بھی آئے ہو نا ابھی ہے لیکن بال آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی پورے ہو جائیں گے جب تک یہ کٹھے تھے نا یہ اتنا آپس میں جگڑا کرتے تھے ایک دوسرے کے بال نوئیتے تھے کہ جارے ہیں نا سارے کے سارے گنجے ہو گئے تھے اب ماشاءاللہ کتنے بہتر اس کی گردن دیکھیں ابھی بھی گنجی ہے چلو جی ابھی آجو باہر چلو 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 باہری باہری جانا ہے آجو جی یہ بڑھنا ہے باہری آگے اچھا چلو کیا ہوا چلو باہdro امجی آپ کو جوک لگی ہے لیکن آپ کو کھنا لے جاتے رام سے رام سے رام سے جا ہویا یہ رام سے رام سے رام سے یہ بہت نا شور کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ہم آج چھوٹی ڈکس ہیں نا ان میں سے کسی ایک نا یا دو نے مجھے پتا نہیں انڈے دیئے سے لگاتار چار انڈے دیئے ہیں اس کے بعد آج تین دن ہو گئے ہیں کوئی انڈا نہیں ہے یہ کیوں نے انہوں پھر انڈے بند کر دیئے ہیں حالانکہ جب ہم نے یہ ڈکس لیں تھی نا تو تین ڈکس تھی تو روزانہ تین دو یا تین روزانہ انڈے ہوتے تھے تو اتنے انڈے جمع تھے تو اس لئے ہم نے اپنی لیٹل ایکسپریس کو نا ہیچ کروایا تھا تو انڈے تو زیادہ تھے لیکن آٹھ یہ ہے جو اسے جن میں سے آپ کو پتا ہے ایک کو کباب تھا کے لے گیا تھا ایک ایک ایکسپائر ہوگا تھا ماشاءاللہ گروہ ہو چکے ہیں تو شکی بتاؤں نا مجھے پتا نہیں کلتا ہے انہوں نے لیٹل ایکسپریس کون کون تھی ہے یہ دوسری دو یہ اور یہ یہ ہماری ڈکی ہے اور یہ دوسری اس کے ساتھ ہماری ڈیٹل ایکسپریس سے باقی بہت ڈلیکش ہے آئے تو کافی کچھرہ بکھیل دیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں مرگی حالانکہ ان کے اپنے کیج کے اندر ہے اتنی مٹی میں نے رکھی ہوئی ہے کھیلے کے لئے پھر یہاں پر جگہ ملی ہو تو یہاں پر کھلنا چکڑ ہو گئی ہے چلے کوئی نہیں بکھیلنا ہے بکھیلتے رہے ہیں آج یا کہنے انشاءاللہ یہ سارا کچھرہ یہاں سے اٹھا دیں گے اور باقی کے کہاں ہاں یہاں میں دو دے ہوں اپنے ریبیرز کر رہے ہیں یہ در کیا کہا ہے اچھا یہ ان سے ڈرکے آئیں وہ ہوتا ہے وہ اندر جگڑہ گنے کی کوششتہ ہے چلے 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 اچھا ہے تو یہ کراس پریڈ میں لیکن ہے نا جگڑہ گنے میں اپنے باپ پہ ہے چلے بے کافی ٹائم ہو گیا اب کیا جو میں واپس چلو رام سے جانا ہے اندر 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 پیار سے یہ دکھا کہا جا گیا لگتا ہے یہ تھوڑی بہت اڑی کرے گا بس بس ہاں یہی کہے گا اندر 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 نہیں نہیں آج یہ بگڑ گیا ہے کیا کریں اس کا اگر میں اس کے پیچھے جاتا ہوں تو اب یہ درخت کے اوپر چھلانگ لگا کے چلا جائے گا تو میں تو در جا بھی نہیں سکتا اس کو یہاں میں دوسری طرف سے ادھر پہ آجتا ہوں کیا دو بھئی پیچھے دونوں نے بڑا تنگ کیا ہے حالانکہ ملنگی اور ہمارا کوچ ہے نا وہ اچھے ہیں واپس ادھر نہیں آنا پیچھے کدھر مو کرو چالے دیکھو پھر ادھر باگ گیا ہے کیج یہ اس کا میں نے دوسرا کیج بھی بند کر دیا تاکہ ادھر بھی نہ چلا جائے لیکن پھر بھی یار وہ دیکھیں آئی نہیں رہا کیج کی طرف چیتا ہمارا اپنے کیج میں واپس آ چکا ہے یا یہ نا جلدی آ جانا تھا اس نے دراصل اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دوسری کیج میں جانے کی کوشی کر رہا تھا جس کو میں نے بند کیا ہوا تھا تو اس لئے تھوڑا تھا نا یہ نروس ہوکے نا ادھر بھاگنے لگ گیا ہے ورنہ جیسے کل کر رہا تھا نا کل والا اس نے ادھر تنگ کیا تھا ایسے نہ نہیں تنگ کیا کریزی فور تو تھک کے چلے گئے یہ اپنے کیج کے اندر واپس ہے اور یہ دونوں بھی باہر پھیر رہے ہیں چلو بھی آپ بھی کیج کے اندر کافی ٹائم ہو گیا ہے چلو شاہباش مرسم یار آ جانا چندہ ہو گیا یہ سورج کے آگے بھی بادل آئے ہوئے ہیں تو جس کی وجہ سے میں نے اپنے سارے جانبوں کو جلدی سے انہا کیج میں واپس ڈال دیا ایسے اور لگ رہا ہے جیسے انہا سوڑی دیر میں بارش ہو گی فیلار یار کنفرم نہیں تو یار ان کو سب کو کیج میں تمہیں ڈال دی جائے اب جلدی سے انہا کھانا لے کر آتا ہوں وہ بھی ان کو دیتے ہیں اور ہمارے ریبیڈ سبھی تک باہر پھیر رہے ہیں یہ بھی اپنے کیج کے طرف آ رہے ہیں لیکن کیج کا دروازہ بند ہے ابھی کیونکہ میں کہا رہا تو اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے پھر بھی یار کافی ڈرائے ہو گیا ہے ہاں جی آپ ادھر ہی ہیں تو جانا نہیں ہے بھی واپس آپ نے چل کوئی نہیں بیٹھے دو اب یہ سارا سیزن یہی پر ہوا کرے گا روزانہ صرف گرمیوں کی دنوں میں جب اس کے پر اتر رہے تھے تب اس کے گھر والوں نے اس کو نہ قیاد کر لیا تھا اب یہ پھر اس کو چھوڑ دیا ہے تو سارا دن اور آدھی یہی پر ہوتا ہے یہی پر یہ سوتا ہے آجو آجو کھانا آگیا آپ کا اچھا میں نے کھانا پھینکا ہے تو ڈرائے کے اندر آگئے ہیں پھتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں یہ آجو 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 کھانا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے ایک لوٹی یہ کیا بات ہے یار کسے ڈر رہے ہیں یہ باہر تو کچھ بھی نہیں اچھا موہ ہو رہا ہے یار لیکن موہر کے کونسا سامنے ہے وہ بھی دوسری طرف ہے موہر نہیں پھتہ نہیں کس بات سے یار یہ ڈر ہی جا رہے ہیں اور یہ وہ ہو دیکھ وہ کدھر باگ گیا اس کو یہ لیکھ کر آتا ہوں چلو بھی کھانا لگ گیا آپ کا چلو جی وہ بھی واپس آگیا ہے چھے کے چھے ماشاءاللہ پوری ہو گئے ہیں اب کونسے کھانا کھانا ہوتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے رائے کا ایزار کمیٹ باکس میں بھی کیجئے گا اور جاتا جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ ہاں جی جا رہے ہیں واپس سیار کرنے جا رہے ہیں ابھی ہے نا تھوڑی در رکھا جاتے ہیں ویڈیو مکمل ہو گیا آپ بھی جا رہے ہو چلو ٹھیک چلو ٹھیک چلو ٹھیک